سڑک کنارے درخت کی چھاؤں تلے بیٹھے یہ حجام دن بھر مصروف رہتے ہیں اپنے کام میں یا پھر موسم کی تیزی سے انتظار کرتے ہیں اپنے گھراکوں کا ان حجاموں کے کام میں تیزی ہفتے کے آغاز میں اور مہینے کے آغاز میں خاصی رہتی ہے بڑھنے سوڑنے کا شوق ہر خاص اور عام انسان کو رہتا ہے چاہے چھوٹا بچہ ہو یا جوان یا پھر ادھیر عمر بزرگ سب ہی رہتے ہیں منتظر اپنی باری کے جب لوگوں کو ملتا ہے بڑی دکانوں پر رشت تو یہ لوگ رخ کرتے ہیں ان کی جانب مناسب قیمت میں ہی ان کی مشکل حل ہوتی ہے بڑی دکانوں پر کام کرتے ہیں ڈیڑھ ڈیڑھ سو سو روپے لیتے ہیں خلی 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 خلوائی گا یہ پچاس روپے لیتے ہیں اس لیے گھری باج میں جو ہے نا جو اسی حساب سے جو ہے نا ہماری حساب کے مطابق کی پیسے دیں گے نا دو سو دو سو تین تین سو مانگتے ہیں وہ تو بڑی دکانوں والے ڈیڑھ ڈیڑھ سو روپے مانگتے ہیں یہ ہم سے جو ہے نا چالیس روپے لیتے ہیں ہم سے یہ جب لوگوں کو بڑی دکانوں پر رشت ملتا ہے تو لوگ کرتے ہیں ان لوگوں کے جانب روخ اور یہ لوگ اپنے فن میں خاصی مہارت رکھتے ہیں اگر ماضی کی بات کی جائے تو پہلے وقتوں میں گاؤ دیہاتوں میں لوگ درخت کے نیچے گھنٹوں چھاؤں میں بیٹھ کر لوگوں کی حجامت کرتے تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس طرح خودساختہ آرزی دکانیں شہر میں چند ایک مقامات پر ہی نظر آتی ہیں یہ قدیمی کے مرسل ہے اس میں جب سے دنیا بنی ہے ایسے پتھارے رہے ہیں آپ جو ان کے پر پیسے ہیں وہ دکان لوگ کے بیٹھتے ہیں وہ غریبوں سے نفرت کرتے ہیں جب لوگوں کو بڑی دکانوں میں ملتا ہے رج تو لوگ کرتے ہیں ان حجام کی دکانوں کا رخ اور یہ حجام اپنی فن میں خاصی مہارت رکھتے ہیں کیمرامین فہین شیخ کے ساتھ انزار احمد بکا نیوز کراچی